جن کے دنوں کو دیکھا اور جن کے دنوں کو سب سے بہترین دل پایا ان لوگوں کو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنا دیا ہے اور میں النبی کے صحابہ کی عظمت کو کیوں بیان نہ کروں اور نبی کے صحابہ کی عظمت اور ناموس کی پہرداری کیوں نہ کروں کہ جن نبی کے صحابہ نے کائنات کے امام کی عظمت اور ناموس کی پہرداری کی تھی اگر ان صحابہ نے کائنات کے امام کے دفاع کے لیے اپنے جسموں کو کفار کے چلتے ہوئے تیروں کے سامنے تان کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ نبی کے ماننے والے وہ ہیں جو کائنات کے امام کے دفاع کے اندر اپنے جسموں کو چھلی کروانا گوارہ کر سکتے ہیں لیکن کائنات کے امام کے دفاع سے باز رہنا گوارہ نہیں کر سکتے تو اہلِ حدیث کے فرزند کا اعلان یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کے امام کا ماننے والا وہ ہے جو نبی کے صحابہ کا جو نبی کے دفاع کرنے والوں کا دفاع کرنے کے لیے اپنے جسموں کو کٹوانا تو گوارہ کر لے اپنے جسموں کو چھلی کروانا تو گوارہ کر لے اپنے جسموں کے انگ انگ کو کٹوانا تو گوارہ کر لے لیکن نبی کے صحابہ کی عظمت پہ کسی قسم کے سمجھوتے اور کمپرومائز کو کرنا گوارہ نہ کرے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر شانِ شہابہ نعرہ نہیں لگا اہلِ حدیثوں یاد رکھو آج افسوس کی بات ہے کائنات کے امام کے صحابہ کو لوگ گالیاں نکالیں ارنگ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو اور نبی کے صحابہ کے دفاع کرنے والے اور ان کی عظمت کو بیان کرنے والوں کے لیے پابندیاں ہوں زلوں کے اندر داخلوں پہ پابندیاں جلسوں پہ پابندیاں زبان بندی کے آرڈر اللہ کی قسم حضرتِ شہی کا خون ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے تمہاری یہ پابندیاں ہمارے جوتوں کی نوک پر ہم نہیں مانتے اگر نبی کے صحابہ کے گستاؤں کو کھلی چھٹی تم نے دیرک ہی ہے تو نبی کے صحابہ کے ماننے والے اہلِ حدیث کا جب تلت ایک فرزن بھی زندہ رہے گا نبی کے صحابہ کا دفاع بھی کرتا رہے گا اور نبی کے صحابہ کے تب پر تبرہ کرنے والے نبی کے صحابہ کو گالیاں بکنے والے ان کے راستوں کو روکتا بھی رہے گا اور انشاءاللہ روکنے کے لیے تیار ہو ہاتھ بلند کر کے کہو روکنے کے لیے تیار ہو اب مجھے کہا گیا تھا آپ نے حضرت عمر فاروق کی سیرت کو بیان کرنا ہے میں دو تین باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں کائنات کے امام کا صحابی سیدنا عمر ابن خطاب آپ کون ہیں رضی اللہ تعالی عنہ خلیفت المسلمین ہیں مسلمانوں کا امیر ہے کائنات کے امام کا صحابی ہے اور تیری بلندی مقام کا عالم کیا ہے کائنات کے امام نے کہا تھا لن تلا شمس علی رجل من خیر عمر کہا آسمان کا سورج عمر سے زیادہ بہترین شخص پہ تلو نہیں ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس عمر ابن خطاب کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے آئے ہیں عمر خلیفہ بن چکا ہے لیکن عمر تیری صادقی کا عالم کیا ہے تیری عظمت کا عالم کیا ہے تیری اللہیت کا عالم کیا ہے آپ کا غلام ہے ایک دن آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہے عمر ابن خطاب نے دودھ کا پیالہ پیا دودھ کو چکھا ہے عمر نے کہا آج دودھ میں کرواہت محسوس ہوتی ہے اپنے غلام سے پوچھا کہا اس دودھ میں کیا ہے مجھے دودھ کے اندر یہ دودھ کی سونٹنی کا ہے کہا آقا یہ آپ کی اونٹنی کا دودھ ہے کہا مجھے برس ہا برس ہو چکے میں اپنی اونٹنی کا دودھ پیتا ہوں آج تک ایسی کڑواہت محسوس نہیں کی ہے آج اس اونٹنی کے دودھ کے اندر کڑواہت کیوں ہے نورا تکبیر جرمیل عالم اسلام حضرت اللہ محمد صدیق صاحب دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا سیکھو دیکھو کون آیا حضرت اللہ محمد صدیق صاحب حضرت اللہ محمد صدیق صاحب وقیل صحابہ علامہ محمد صدیق صاحب حافظ قیام الائی زہیر سا حافظ قیام الائی زہیر سا حضرت اللہ محمد صدیق صحابہ عمر ابن خطاب نے کہا کہا دودھ میں آج کرواہت محسوس کرتا ہوں کہا آقا غلطی میری ہے آج اونٹنی کا بچہ چھوٹ گیا اس نے اپنی ماں کے سارے دودھ کو اتار لیا میں نے بیت المال کی ایک اونٹنی سے دودھ دھو کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے عمر تیری خدا ہو فی کا عالم کیا ہے تیری للہیت کا عالم کیا ہے کہا اور تبی میں کڑواہت کو محسوس کرتا ہوں عمر نے رونا شروع کر دیا کہا لوگوں کو اکٹھا کرو لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہا لوگوں آج میں نے تمہاری اجازت کے بغیر آج میں نے تمہاری اجازت کے بغیر بیت المال کی یہ گھونٹنی کے دودھ کے دو گھونٹوں کو بھی آہے اوہ آج ایسے غیرتمند حکمران اہلِ حدیثوں کہاں سے لائیں جن کے اندر عمر جیسی غیرت ہو جن کے پاس عمر جیسی للہیت ہو آج اللہ کی قسم ایسے حکمران بھی اگر ملیں گے تو اللہ کے فل و کرم سے اسلام سے ملیں گے اور اسلامی نظام کے نفاظ سے ملیں گے آج جب دلک اہلِ حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا اللہ کے فل و کرم سے جہاں نبی کے صحابہ کی عظمت کو بھیان کرے گا جہاں پر نبی کے صحابہ کی عظمت کا دفاع کرے گا وہاں پر اللہ کے فل و کرم سے کائنات کے رب کے دین کے نفاظ کی بات بھی کرے گا انشاءاللہ کرو گے اور ہاتھ بلند کر کے کہو کرو گے آخری بات حضرتِ شہید کے الفاظ میں حضرتِ شہید نے کہا تھا آج لوگ ہمارے سینوں سے کبھی درا کر کبھی دمکا کر اور کبھی دباؤ کے ذریعے نبی کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے سے ہمیں روکنا چاہتے ہیں ہمارے سینوں سے نبی کے صحابہ کی محبت کو کھرچنا چاہتے ہیں ہمارا اعلان کیا ہے حضرتِ شہید نے کہا تھا کہا سنو ہمیں بند کرو دل بند روح بند جسم بند دماغ بند سب کچھ بند کر دو لیکن ایک بات یاد رکھو جب تلک ہم زندہ رہیں گے ساری کائنات کی قوتیں مل کر ہمارے سینوں سے سرورِ کائنات کے صحابہ کی محبت کو نکال نہیں سکتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر بستی بستی دریا دریا صدیق کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے فاروق کی عدالت کو بیان کرتے رہیں گے سنو رین کی صحابت کو بیان کرتے رہیں گے حیدرِ کررار کی شجاعت کو بیان کرتے رہیں گے امہ آئی شاہ کے ڈبتے کی عظمت کا پھریرہ لہراتے رہیں گے اور دشمنانِ صحابہ کو بکاتے رہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ